وزیراعظم نے کرونا سے متاثرہ علاقوں کو بند کرنے کا اندیا دے دیا عمران خان کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی طرف واپس نہیں جا سکتے لیکن ہارٹ سپوٹ علاقوں کو بند کرنا پڑ سکتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ پتا تھا کہ لوگ ڈاؤن کھولا تو کرونا پھیلے گا ہم اسے نہیں روک سکتے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیراعظم کو آڑے ہاتھوں لی لیا کہتی ہیں عمران صاحب عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کرونا کے خلاف جنگ نہیں لڑی جا سکتی عمران صاحب کرونا سے حالتیں انکار میں ہیں اور ڈاکٹرز دعائیاں دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کے جھوٹ ملک میں کرونا سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں وارث آنے سے پہلے ہی ملکی ترقی کی شرعہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصد سے منفی ڈیڑھ ہو چکی تھی چینی جو اور ملک پر مسلط ہیں اس لئے عوام ٹیکس نہیں دے رہے پاکستان مسلم نگنون کے ترجمان مہرم اورنگزیب نے وزیراعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل دیا ہے کہتی ہیں ملک میں کرونا کی شرعہ جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے عمران صاحب کے جھوٹ بولنے کے رفتار اس سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پاکستان بیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شریر رحمان نے عمران خان کے خطاب کو قوم سے مزاق قرار دے دیا شریر رحمان کہتی ہیں کہ اگر لوگ ٹاؤن کے خاتمے سے کرونا وارث کے پھیلاو کا عمران خان کو علم تھا تو انہوں نے لوگ ٹاؤن کو ختم کیوں کیا اگر وفاقی حکومت کرونا وارث کا پھیلاو روک کر انسانی زندگیاں نہیں بچا سکتی تو حکومت کا کام کیا ہے کیا ٹائگر فورس لاو انفورشمنٹ کے اداروں کا متبادل ہے مینسٹر کی تقریر سنی کرونا وارث کے حوالے سے اور یہ سمجھ نہیں آیا مجھے دو تین باتیں کہ اگر لوگ ٹاؤن کے کھولنے سے کرونا وارث پھیلا ہے اور یہ بات ان کو پہلے سے پتا تھی تو انہوں نے لوگ ٹاؤن کو اتنا غیر سنجیدہ طور پر کیوں ٹریٹ کیا دوسری بات ٹھیک ہے آپ لوگ ٹاؤن مستقل نہیں کر سکتے لیکن شروع دن سے اس وبا کو غیر سنجیدہ کیوں لیا اس کی پیغام ملک میں کیا پھیلایا سمارٹ لوگ ڈاؤن کے لیے آپ ٹائگر فورس استعمال کریں گے کیا یہ ملک کی لائن فورسمنٹ ایجنسیز کا متبادل ہوگی کیا ان کا کردار ہے اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ کریں گے کیا پھر جب یہ خود وبا سے ایکسپوز ہوں گے اور ایس او پیز کے حوالے سے ادھر کوئی روک تھام نہیں ہوگی ان پر کوئی روک تھام نہیں ہوگی تو پھر یہ بچے کیا کریں گے سندھ کے وزراء نے وزیراعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا سبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کرونا کے پہلے کیس سے ماہرین کے مشوروں پر عمل کیا سندھ پر الزامات کی حد ہو گئی ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس کا الزام بھی لگایا گیا سید غنی نے کہا کہ انہوں نے فیصلے اکیلے نہیں کیے سٹیڑنگ کمیٹی نے کیے جس میں سٹیک ہولڈر ہیں اس کو پاکستان میں پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا اس کو اہمیت نہیں دی گئی 26 فیبر وری سے سی ایم سندھ کام کر رہا ہے لیکن میرے قابل اعترام پرائم میسٹر صاحب نے پہلی میٹنگ 13 مارچ کو رکھی یہ ہماری وفاقی حکومت کی سیریس نیس دی تو جب اس طرح سیریس نہیں لیا گیا تو ظاہر ہے اب وائرس پھیل گیا جب پہلی میٹنگ ہوئی اس میں سی ایم سندھ نے جو ماہرین کی رائے کو رکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ پراپر اگر 15 دن کا لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو بہتری آ سکتی ہے دو لوگ ڈاؤن کر لیں وہ مارچ کی بات تھی اگر اس وقت یہ پراپر لوگ ڈاؤن کر دیے جاتے تو بہت بہتری ہوتی اس وقت اتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں اتنے مفروضے اتنی تحمتیں الزامات میں تو حد ہی گزر گئی کہ ہمارے پر تو الزامات لگاتے رہے ہمارے مایہ ناز ڈاکٹرز جو گورنمنٹ کے نہیں ہیں ان کو بھی اسی میں لائیا گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران ٹائگر فورس سیالکورٹ کی مسجد میں جا کر عوام میں شعور بیدار کرتی رہی انہوں نے مزید کیا کہا آئی آپ کو دکھاتے ہیں ٹائگر رضاکار فورس تھی انہوں نے بھی بڑی اتیاد کی میں سیالکورٹ کی کیونکہ مجھے پوری خبر آ رہی تھی تو میں آپ کو وہاں بتاؤں کہ وہاں جتنی مسجدیں تھی تقریباً تین ہزار سے زیادہ مسجدیں تھی تو اگر ہم وہ پولیس کو کہتے بھی تو پولیس تو اتنی تھی نہیں کہ وہ جو ساری مسجدوں پہ جا سکے تو ادھر ہماری جو ٹائگر فورس تھی وہ گئے مسجدوں میں اور انہوں نے پوری طرح آگاہ کیا شعور پیدا کیا اور ٹائگر فورس سے رمضان المبارک میں سیالکورٹ کی مسجد میں جا کر کیا شعور جا کر کیا جانتے ہیں وہاں کے امام صاحبان اور نمازیوں سے ذمہ داری ہم اپنی با رہے ہیں ہمارے مسجد میں اس وقت تک ٹائگر فورس کا کوئی پد ابھی تک رمضان شریف سے لے کر ابھی تک کوئی آدمی جہاں پر نہیں آیا اچھے کوئی ساری کو بندہ نہیں آیا ٹائگر فورس سے ہی اپنی خود بندیاں گایڈ کر رہے ہیں ساری مرچے سے کوئی ٹائگر فورس سے بندہ نہیں آنا کہ ہی اپنی مدد آپ کے تیت جو بھی کر رہے ہیں لوگوں نے نصد دے رہے ہیں اور غریب عوام کے موں سے روٹے کا نبالہ چھیننے کی تیاری کر لی گئی متحدہ نان روٹی اسوسیشن ڈٹ گئی ہے لاہور میں دس جون سے سادہ روٹی دس روپے اور نان پندرہ روپے میں فروغ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے صدر متحدہ نان روٹی اسوسیشن آفتاب گل کہتے ہیں کہ حکومت نے ڈیڈ لائن تک سستہ آٹا اور فائن فراہم نہ کیا تو دس جون سے نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا جائے گا متحدہ نان روٹی اسوسیشن نے روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافر کا اعلان کیا ہے لاہور میں دس جون سے سادہ روٹی دس روپے جبکہ نان پندرہ روپے میں فروغ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے آفتاب گل کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اس ڈیڈ لائن تک سستہ آٹا اور فائن آٹا فراہم نہ کیا تو دس جون سے نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا جائے گا جس سے یقینی طور پر عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا متحدہ نان روٹی اسوسیشن کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ فوری طور پر ان کے مطالبات ماننے چاہیں عوام پر مہنگائے کا ایک اور وار حکومت نے پولٹری اسوسیشن کے سب مطالبات مان دیئے چکن 35 روپے کلو مہنگا ہو گیا انڈوں کے قیمت نے بھی اضافے کی کھولی چھوٹ دے دی گئی حسن علی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں گزشتہ دس روز میں مرگی کی قیمت کے تائین کے حوالے سے حکومت پاکستان پورٹری اسوسیشن اور لاہور پورٹری ٹریڈرز اسوسیشن کے مابین جاری ڈیڈ لوگ ختم ہو گیا مرگی کے گونچ کی قیمت حکومت نے دو سو ساٹھ روپے فی کلو مقرر کی جس پر لاہور پورٹری ٹریڈرز اسوسیشن نے ہڑتال بھی کی لاہور پورٹری ٹریڈرز اسوسیشن کے صدر تارک جاوید کا کہنا ہے کہ مرگی کی قیمت طلب اور رست کے مطابق مقرر کی جاتی ہے جبکہ حکومت نے قیمت پر کیپ لگا کر مسائل میں اضافہ کیا تہم اب یہ کیپ ختم کر دیا گیا ہے دو لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی جو ایک فارمرز کے نمائندے کی طرف سے اور ایک بندہ ٹریڈرز کی طرف سے اور تیسرا بندہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ تین لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گی جو آئندہ کے لیے قیمت کا تیین کرے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مرگی کے گوشت کی قیمت کو کنٹرول کرے تاکہ عام شہریوں کو ریلیف مل سکے کل اور آج کی ریڈ میں کم از گم پچاس پچاس روپے کا فرق ہے ہر چیز کے پچھے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پوری مارکٹ فرقیں دیکھ رہے ہیں کوئی بھی آپ کو فوڈ اور تھارٹی کا کوئی افیسر ایک افیسر تاک نہیں نگر آئے گا لاہور پورٹری ٹریڈرز اسوسیشن کا کہنا ہے کہ رسد میں بہتری کے ساتھ ہی پریلر کی قیمت میں کمی واقعہ ہو جائے گی اور بجڈ میں ریلیف کیسے دیں تنخواہیں کیسے بڑھائیں مزارت خزانہ کے لیے بجڈ کی تیاری امتحان بن گئی ہے ذرائع کے مطابق موجودہ حالات میں دفاع بجڈ میں کمی مشکل ہے جی ٹوینٹی ممالکی طرز پر تنخواہوں میں بھی کمی نہیں ہوگی اسی بارے میں وقاس عظیم کے ریپورٹ دیکھتے ہیں سرکاری مرازمین کی تنخواہیں کتنی بڑھائیں غریب کو ریلیف کیسے دیں بھور میں فسی معاشی کشتی کو پار کیسے لگائیں وزارت خزانہ کو آئندہ مالی سال کا بجڈ تیار کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے وسائل کی کمی کے باعث کئی شعبوں کے فنڈز بڑھانے میں حکومت کو مشکلات درپیش ہیں وفاقی اور صوبائی سطح پر کرونا سے ہونے والے معاشی نقصانات سے متعلق جامع ریپورٹ تیار نہیں ہے وزارت خزانہ پلیننگ اور صوبائی حکومتوں نے معاشی نقصانات کی ریپورٹ تیار نہیں کی ریپورٹ کی غیر موجودگی میں وزارت خزانہ آئندہ سال کے آداد و شمار سے متعلق غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے مالی سال کے دوران کرونا کے وجہ سے تین ماہ تک معیشت سوستروی کا شکار رہے گی معاشی سوستروی چھے ماہ تک بھی جاری رہ سکتی ہے اگلے تین ماہ تک آئی ایم ایف کے جائزہ میشن کے پاکستان آنے کے امکانات کم ہیں آئی ایم ایف پروگرام سے متعلق ستمبر تک پاکستان کو کوئی پریشانی نہیں تاہم دوسری سیمائی میں آئی ایم ایف پروگرام سے متعلق پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت سویل اور دفاعی اخراجات بڑھانے سے متعلق بھی تزبزب کا شکار ہے ان شعبوں کا بجٹ بڑھانے کے لیے فنڈز نہیں موجودہ صورتحال کے پیش نظر سویل اور دفاعی شعبوں کا بجٹ کم نہیں ہو سکتا جی ٹوینٹی ممالک کی طرز پر تنخواہوں میں کمی نہیں ہو سکتی سرکاری ملازمین کے تنخواہوں اور پینشن کے لیے مختلف تجاویز اور مالی اثرات وفاقی کابینہ میں پیش کی جائیں گی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کا فیصلہ وزیراعظم اور کابینہ کرے گی سیول اخراجات پر انتہائی سخت کفاہ چواری کی پالیسی اپنائی جائے گی وقاس عظیم ٹوینٹی فور نیوز اسلام آباد وزیراعظم کے معون خصوصی شہباز گل اور صحافی خواجہ کاشف کے درمیان تنازع شروع ہو گیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران شہباز گل سے صحافی نے حراسکی سے متعلق سوال کیا صحافی کاشف کا کہنا ہے کہ پریس کانفرنس کے بعد شہباز گل نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ میرے لئے رشتہ لے کر آئے ہیں حراسمنٹ کیس ختم ہونے کے بعد آپ مجھ سے رشتہ داری کریں گے ماز گل صاحب سے یہ کہا کہ بنیادی طور پر ایک سوچل میڈیا کمپین چل رہی ہے اور اس کمپین میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ غیر ملکی ریزیڈنٹ ہیں اور آپ کے اوپر کوئی حراسمنٹ کا کیس ہے آپ ان کی تردید کر جائے تاکہ ان ساری باتوں کا دن پور جائے اور یہ تمام جنرلیس جو ہم موجود ہیں اور اس واقعے کے کچھ دیر بار شہباز گل کے آفس کے باہر صحافی سے پھر سامنا ہو گیا جس کے بعد دونوں میں تلق کلامیں شروع ہو گئی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں شباز گل صاحب آپ نے کیا کہا جنا آپ میں سے رشتائی کرنے چاہتے ہیں میرا سوال جو آپ نے کہا یہ حق نہیں ہے تحمل رکھتے ہوتے ہیں آپ نے مجھے تحمل نہیں رکھا آپ نے مجھے تحمل نہیں رکھا آپ نے مجھے تحمل نہیں رکھا آپ کا یہ رویہ بھی مناسب نہیں اب کیا نہیں کیا آپ نے مجھے رشتائی حق کیوں مجھے رشتائی نہ accomplishments وفاقی بیوروکریسی کے 25 افسران کو گریڈ 21 سے 22 میں ترقی مل گئی ہے چیپ سیکیٹری بلوچستان فصیل اسخر آئی جی موٹروے پولیس سید کلیم امام اور ڈی جی ایف آئی اے واجد زیاد ترقی پانی بالوں میں شامل ہیں وزیراعظم کی زیرت ستارت ہائی پاور پرموشن بورڈ کے اجلاس میں وفاقی بیوروکریسی کے 25 سے زائد افسروں کو گریڈ 22 میں ترقی دے دی گئی اسٹیبلشمنٹ ڈویزن کے ذرائعے کے مطابق ایڈمنسٹری سروس کے دس فارن سروس کے چار آرڈر اینڈ اکاؤنٹس کے تین پوسٹل سروس پولیس اور انکرن ٹیس کے دو جبکہ کسٹم کامرس انٹریڈ اور ملٹری لینڈ کے ایک ایک افسر کو گریڈ 22 میں ترقی دینے کی منظوری دی گئی ڈی جی ایف آئی واجز زیا اور آئی جی موٹروے پولیس سید کلیم امام اور چیف سیکٹری بلوچی سن فزیل اصغر گریڈ 22 میں ترقی پانے والوں میں شامل ہیں مطر نیاز رانہ اکثر نظیر وڑائچ موسن چاندنا منیر آزم اسمت طاہرہ خاکان بابر ڈکٹر تنویر قریشی سالیہ فروکی کی بھی گریڈ 22 میں ترقی کر دی گئی ترقی پانے والے افسران کی قلیدی عہدوں پر تک کرنیاں ہوں گی بابر شیزہ ترق 24 نیوز اسلامباد پیٹرول نہ دینے پر نوبت لاتھیوں اور گھونسوں تک پہنچ گئی یکمائی کو پیٹرول سستہ ہونے کے بعد ملک کے دیگر شہروں کی طرح عمر کوٹ میں بھی پیٹرول کی قلت پیدا ہو گئی پیٹرول نہ دینے پر ڈنڈا برداروں نے پیٹرول پمپ سٹاف پر حملہ کر دیا پمپ مالکان اور ملازمین کے کپڑے تک پھار دیئے پاکستان بزنسمن اور انٹیلیکچولز فورم کے صدر اور سابق سبائی وزیر میاں زاہد حسین کا کہنا ہے کہ محولیاتی آلود کی عوام اور معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہے اسے مزید نظر انداز کیا گیا تو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی کراچے میں عالمی یوم محولیات پر تقریف سے خطاب میں میاں زاہد حسین نے مطالبہ کیا کہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے آئندہ بجٹ میں محولیات کے شعبے کے لیے فنڈنگ بڑھائی جائے ان کا کہنا تھا کہ اگر جنگلات کے بے طریق کٹاو کو نہ روکا گیا تو دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کی زندگیاں خطرے میں بڑھ جائیں گی میاں زاہد حسین کے جانب سے کہا گیا ہے کہ محولیات کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اسے اگر نظر انداز کیا گیا تو اسے مزید نقصانات ہو سکتے ہیں پاکستان سمند مختلف ملکوں میں آج رات سال دوہزار بیس کا دوسرا جزوی چانگرہن ہوگا چانگرہن میں چاند کا سرطاون فیصد حصہ تاریخی میں روپ جائے گا وزیراعظم نے کرونا سے متاثرہ علاقوں کو بند کرنے کا اندیا دے دیا عمران خان کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی طرف واپس نہیں جا سکتے لیکن ہارٹ سپوٹ علاقوں کو بند کرنا پڑ سکتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ پتا تھا کہ لوگ ڈاؤن کھولا تو کرونا پھیلے گا ہم اسے نہیں روک سکتے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیراعظم کو آڑے ہاتھوں لی لیا کہتی ہیں عمران صاحب عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کرونا کے خلاف جنگ نہیں لڑی جا سکتی عمران صاحب کرونا سے حالتیں انکار میں ہیں اور ڈاکٹرز دوہائیاں دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کے جھوٹ ملک میں کرونا سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں وارث آنے سے پہلے ہی ملکی ترقی کی شرعہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصد سے منفی ڈیڑھ ہو چکی تھی چینی جو اور ملک پر مسلط ہیں اس لیے عوام ٹیکس نہیں دے رہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیراعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل دیا ہے کہتی ہیں ملک میں کرونا کی شرعہ جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے عمران صاحب کے جھوٹ بولنے کی رفتار اس سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پاکستان بیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شریر رحمان نے عمران خان کے خطاب کو قوم سے مزاق قرار دے دیا شریر رحمان کہتی ہیں کہ اگر لوگ ٹاؤن کے خاتمے سے کرونا وارث کے پھیلاو کا عمران خان کو علم تھا تو انہوں نے لوگ ٹاؤن کو ختم کیوں کیا اگر وفاقی حکومت کرونا وارث کا پھیلاو روک کر انسانی زندگیاں نہیں بچا سکتی تو حکومت کا کام کیا ہے کیا ٹائگر فورس لائن فورشمنٹ کے اداروں کا متبادل ہے مائن منسٹر کی تقریر سنی کرونا وارث کے حوالے سے اور یہ سمجھ نہیں آیا مجھے دو تین باتیں کہ اگر لوگ ڈاؤن کے کھولنے سے کرونا وارث پھیلا ہے اور یہ بات ان کو پہلے سے پتا تھی تو انہوں نے لوگ ڈاؤن کو اتنا غیر سنجیدہ طور پر کیوں ٹریٹ کیا دوسری بات ٹھیک ہے آپ لوگ ڈاؤن مستقل نہیں کر سکتے لیکن شروع دن سے اس وبا کو غیر سنجیدہ کیوں لیا اس کی پیغام ملک میں کیا پھیلایا سمارٹ لوگ ڈاؤن کے لیے آپ ٹائگر فورس استعمال کریں گے کیا یہ ملک کی لائن فورسمنٹ ایجنسیز کا متبادل ہوگی کیا ان کا کردار ہے اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ کریں گے کیا پھر جب یہ خود وبا سے ایکسپوز ہوں گے اور ایسو پیس کے حوالے سے ادھر کوئی روک تھام نہیں ہوگی ان پر کوئی روک تھام نہیں ہوگی تو پھر یہ بچے کیا کریں گے سندھ کے وزرانے وزیراعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا سبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کرونا کے پہلے کیس سے ماہرین کے مشوروں پر عمل کیا سندھ پر الزامات کی حد ہو گئی ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس کا اعظام بھی لگایا گیا سعید غنی نے کہا کہ انہوں نے فیصلے اکیلے نہیں کیے سٹیڑنگ کمیٹی نے کیے جس میں سٹیک ہولڈر ہیں اس کو پاکستان میں پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا اس کو اہمیت نہیں دی گئی 26 فیبر وری سے سی ایم سندھ کام کر رہا ہے لیکن میرے قابل اعترام پرائیم میسٹر صاحب نے پہلی میٹنگ 13 مارچ کو رکھی یہ ہماری وفاقی حکومت کی سیریس نیس دی تو جب اس طرح سیریس نہیں لیا گیا تو ظاہر ہے اب وائرس پھیل گیا جب پہلی میٹنگ ہوئی اس میں سی ایم سندھ نے جو ماہرین کی رائے کو رکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ پراپر اگر 15 دن کا لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو بہتری آ سکتی ہے دو لوگ ڈاؤن کر لیں وہ مارچ کی بات تھی اگر اس وقت یہ پراپر لوگ ڈاؤن کر دیے جاتے تو بہت بہتری ہوتی اس وقت اتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں اتنے مفروضے اتنی تحمتیں الزامات میں تو حد ہی گزر گئی کہ ہمارے پر تو الزامات لگاتے رہے ہیں ہمارے مایا ناز ڈاکٹرز جو گورنمنٹ کے نہیں ہیں ان کو بھی اسی میں لائیا گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران ٹائگر فورس سیالکوٹ کی مسجد میں جا کر عوام میں شعور بیدار کرتی رہی ہے انہوں نے مزید کیا کہا آئی آپ کو دکھاتے ٹائگر رضاکار فورس تھی انہوں نے بھی بڑی اتیاد کی میں سیالکوٹ کی کیونکہ مجھے پوری خبر آ رہی تھی تو میں آپ کو وہاں بتاؤں کہ وہاں جتنی مسجدیں تھی تقریباً تین ہزار سے زیادہ مسجدیں تھی تو اگر ہم وہ پولیس کو کہتے بھی تو پولیس تو اتنی تھی نہیں کہ وہ جو ساری مسجدوں پہ جا سکے تو ادھر ہماری جو ٹائگر فورس تھی وہ گئے مسجدوں میں اور انہوں نے پوری طرح آگاہ کیا شعور پیدا کیا اور ٹائگر فورس نے رمضان المبارک میں سیالکوٹ کی مساجد میں جا کر کیا شعور جا کر کیا جانتے ہیں وہاں کے امام صاحبان اور نمازیوں سے ذمہ داری ہم اپنی دوار ہیں ہمارے مسجد میں اس وقت تک ٹائگر فورس کا کوئی پت ابھی تک رمضان شریف سے لے کر ابھی تک کوئی آدمی جہاں پر نہیں آیا اچھے کوئی ساری کو بندہ نہیں آیا ٹائگر فورس نے اسی اپنی خود بندیاں گایڈ کر رہے ہیں ساری مرچے سے کوئی ٹائگر فورس نے بندہ نہیں آنا کہ اسی اپنی مدد آپ کے تیت جو بھی کر رہے ہیں لوگوں نے نصد دے رہے ہیں اور غریب عوام کے موں سے روٹے کا نبالہ چھیننے کی تیاری کر لی گئی متحدہ نان روٹی ایسوسیشن ڈٹ گئی ہے لاہور میں دس جون سے سادہ روٹی دس روپے اور نان پندرہ روپے میں فروغ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے صدر متحدہ نان روٹی ایسوسیشن آفتاب گل کہتے ہیں کہ حکومت نے ڈیڈ لائن تک سستہ آٹا اور فائن فراہم نہ کیا تو دس جون سے نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا جائے گا متحدہ نان روٹی ایسوسیشن نے روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافر کا اعلان کیا ہے لاہور میں دس جون سے سادہ روٹی دس روپے جبکہ نان پندرہ روپے میں فروغ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے آفتاب گل کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اس ڈیڈ لائن تک سستہ آٹا اور فائن آٹا فراہم نہ کیا تو دس جون سے نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا جائے گا جس سے یقینی طور پر عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا متحدہ نان روٹی ایسوسیشن کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ فوری طور پر ان کے مطالبات ماننے چاہیں عوام پر مہنگائے کا ایک اور وار حکومت نے پولٹری ایسوسیشن کے سب مطالبات مان دیئے چکن پینتیس روپے کلو مہنگا ہو گیا انڈوں کے قیمت نے بھی اضافے کی کھولی چھوٹ دے دی گئی حسن علی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں گزشتہ دس روز میں مرگی کی قیمت کے تائین کے حوالے سے حکومت پاکستان پورٹری ایسوسیشن اور لاہور پورٹری ٹریڈرز ایسوسیشن کے مابین جاری ڈیڈ لوگ ختم ہو گیا مرگی کے گونچ کی قیمت حکومت نے دو سو ساٹھ روپے فی کلو مقرر کی جس پر لاہور پورٹری ٹریڈرز ایسوسیشن نے ہڑتال بھی کی لاہور پورٹری ٹریڈرز ایسوسیشن کے صدر تاریخ جاوید کا کہنا ہے کہ مرگی کی قیمت طلب اور رست کے مطابق مقرر کی جاتی ہے جبکہ حکومت نے قیمت پر کیپ لگا کر مسائل میں اضافہ کیا تہم اب یہ کیپ ختم کر دیا گیا ہے دو لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی جو ایک فارمرز کے نمائندے کی طرف سے اور ایک بندہ ٹریڈرز کی طرف سے اور ایک تیسرا بندہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ تین لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گی جو آئندہ کے لیے قیمت کا تہین کرے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مرگی کے گوشت کی قیمت کو کنٹرول کرے تاکہ عام شہریوں کو ریلیف مل سکے کل اور آج کی ریڈ میں کم از گم پچاس پچاس روپے کا فرق ہے ہر چیز کے پچھے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پوری مارکٹ فرقیں دیکھ رہے ہیں کوئی بھی آپ کو فورڈ اور تھارٹی کا کوئی آفیسر ایک آفیسر تک نہیں نظر آئے گا لاہور پورٹری ٹریڈرز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ رسد میں بہتری کے ساتھ ہی پرائلر کی قیمت میں کمی واقعہ ہو جائے گی اور بجڑ میں ریلیف کیسے دیں تنخواہیں کیسے بڑھائیں مزارت خزانے کے لیے بجڑ کی تیاری امتحان بن گئی ہے ذرائع کے مطابق موجودہ حالات میں دفاع بجڑ میں کمی مشکل ہے جی ٹوینٹی ممالی کی طرز پر تنخواہوں میں بھی کمی نہیں ہوگی اسی بارے میں وقاس عظیم کے ریپورٹ دیکھتے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کتنی بڑھائیں غریب کو ریلیف کیسے دیں بھور میں فسی معاشی کشتی کو پار کیسے لگائیں وزارت خزانہ کو آئندہ مالی سال کا بجڑ تیار کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے وسائل کی کمی کے باعث کئی شعبوں کے فنڈز بڑھانے میں حکومت کو مشکلات درپیش ہیں وفاقی اور صوبائی سطح پر کرونا سے ہونے والے معاشی نقصانات سے متعلق جامع ریپورٹ تیار نہیں ہے وزارت خزانہ پلیننگ اور صوبائی حکومتوں نے معاشی نقصانات کی ریپورٹس تیار نہیں کی ریپورٹس کی غیر موجودگی میں وزارت خزانہ آئندہ سال کے آداد و شمار سے متعلق غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے مالی سال کے دوران کرونا کے وجہ سے تین ماہ تک معیشت سوستروی کا شکار رہے گی معاشی سوستروی چھے ماہ تک بھی جاری رہ سکتی ہے اگلے تین ماہ تک آئی ایم ایف کے جائزہ میشن کے پاکستان آنے کے امکانات کم ہیں آئی ایم ایف پروگرام سے متعلق ستمبر تک پاکستان کو کوئی پریشانی نہیں تاہم دوسری سوی ایم ایف پروگرام سے متعلق پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت سویل اور دفاعی اخراجات بڑھانے سے متعلق بھی تزبزب کا شکار ہے ان شعبوں کا بجٹ بڑھانے کے لیے فنڈز نہیں موجودہ صورتحال کے پیش نظر سویل اور دفاعی شعبوں کا بجٹ کم نہیں ہو سکتا جی ٹوئنٹی ممالک کی طرز پر تنخواہوں میں کمی نہیں ہو سکتی سرکاری ملازمین کے تنخواہوں اور پینشن کے لیے مختلف تجاویز اور مالی اثرات وفاقی کابینہ میں پیش کی جائیں گی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کا فیصلہ وزیراعظم اور کابینہ کرے گی سویل اخراجات پر انتہائی سخت کفایت چواری کی پالیسی اپنائی جائے گی وقاس عزیم 24 نیوز اسلام آباد وزیراعظم کے موون خصوصی شہبازگل اور صحافی خواجہ کاشف کے درمیان تنازع شروع ہو گیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران شہبازگل سے صحافی نے حراسکی سے متعلق سوال کیا صحافی کاشف کا کہنا ہے کہ پریس کانفرنس کے بعد شہبازگل نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ میرے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں حراسمنٹ کیس ختم ہونے کے بعد آپ مجھ سے رشتہ داری کریں گے شہبازگل صاحب سے یہ کہا کہ بنیادی طور پر ایک سوچل میڈیا کمپین چل رہی ہے اور اس کمپین میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ غیر ملکی ریزیڈنٹ ہیں اور آپ کے اوپر کوئی حراسمنٹ کا کیس ہے آپ ان کی تردید کر جائے تاکہ وہ ان ساری باتوں کا دن پور جائے اور یہ تمام جنرلیس جو ہم موجود ہیں یہ میری اس بات کو انڈورس کریں گے پریس کانفرنس ختم ہو گئی ہم باہر آئے اور انہوں نے سپیشنٹ مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار مجھے نہیں پھلا تھا کہ آپ میں لئے رشتہ لے کے آئے ہیں اور اس واقعے کے کچھ دیر بار شہباز گل کے آفس کے باہر صحافی سے پھر سامنا ہو گیا جس کے بعد دونوں میں تلخ کلامیں شروع ہو گئی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں شہباز گل صاحب شہباز گل صاحب آپ نے کیا کہا آپ میں سے رشتہ لے کرنے چاہتے ہیں میرا سوال جو آپ نے کہا یہ حق نہیں ہے تحمل رکھتے ہوتے ہیں آپ نے مجھے تحمل نہیں رکھا آپ نے مجھے تحمل نہیں رکھا آپ نے کیوں ایسا کہا آپ کا یہ رویہ بھی مناسب نہیں یہ حملہ کرنا کسی بندے پر یہ حملہ نہیں ہے یہ بھی ہے یہ بھی بہجان ہے کامرہ سارے ہیں آپ نے یہ بات کہی ہے رشتے والی بات آپ نے کہی ہے آپ نے مجھے رشتے والی بات کیوں کہی آپ نے مجھے رشتے والی بات کی ہے نہیں کی بھائی جان آپ نے رشتے والی بات کیوں کہی میں آپ سے علجنا نہیں چاہی وفاقی بیوروکریسی کے 25 افسران کو گریڈ 21 سے 22 میں ترقی مل گئی ہے چیپ سیکیٹری بلوچستان فصیل اسخر آئی جی موٹروے پولیس سید کلیم امام اور ڈی جی ایف آئی اے واجد زیاد ترقی پانی بالوں میں شامل ہیں وزیراعظم کی زیرت ستارت ہائی پاور پرموشن بورڈ کے اجلاس میں وفاقی بیوروکریسی کے 25 سے زائد افسروں کو گریڈ 22 میں ترقی دے دی گئی اسٹیبلشمنٹ ڈویزن کے ذرائعے کے مطابق ایڈمنسٹری سروس کے دس فارن سروس کے چار آرڈر اینڈ اکاؤنٹس کے تین پوسٹل سروس پولیس اور انکرن ٹیس کے دو جبکہ کسٹم کامرس انٹریڈ اور ملٹری لینڈ کے ایک ایک افسر کو گریڈ 22 میں ترقی دینے کی منظوری دی گئی ڈی جی ایف آئی اے واجز زیا اور آئی جی موٹروے پولیس سید کلیم امام اور چیف سیکٹری بلوچی سن فزیل اسگر گریڈ 22 میں ترقی پانے والوں میں شامل ہیں مطر نیاز رانہ اکثر نظیر وڑائچ موسن چاندنا منیر آزم اسمت طاہرہ خاکان بابر ڈکٹر تنویر قریشی سالیہ فروکی کی بھی گریڈ 22 میں ترقی کر دی گئی ترقی پانے والے افسران کی قلیدی عہدوں پر تک کرنیاں ہوں گی بابر شیزہ ترق 24 نیوز اسلامباد پیٹرول نہ دینے پر نوبت لاتھیوں اور گھونسوں تک پہنچ گئی یکمائی کو پیٹرول سستہ ہونے کے بعد ملک کے دیگر شہروں کی طرح عمر کوٹ میں بھی پیٹرول کی قلت پیدا ہو گئی پیٹرول نہ دینے پر ڈنڈا برداروں نے پیٹرول پمپ سٹاف پر حملہ کر دیا پمپ مالکان اور ملازمین کے کپڑے تک پھار دیئے پاکستان بزنسمن اور انٹیلیکچولز فورم کے صدر اور سابق سبائی وزیر میاں زاہد حسین کا کہنا ہے کہ محولیاتی آلود کی عوام اور معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہے اسے مزید نظر انداز کیا گیا تو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی کراچے میں عالمی یوم محولیات پر تقریف سے خطاب میں میاں زاہد حسین نے مطالبہ کیا کہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے آئندہ بجٹ میں محولیات کے شعبے کے لیے فنڈنگ بڑھائی جائے ان کا کہنا تھا کہ اگر جنگلات کے بے طریق کٹاو کو نہ روکا گیا تو دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کی زندگیاں خطرے میں بڑھ جائیں گی میاں زاہد حسین کے جانب سے کہا گیا ہے کہ محولیات کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اسے اگر نظر انداز کیا گیا تو اسے مزید نقصانات ہو سکتے ہیں پاکستان سمند مختلف ملکوں میں آج رات سال دوہزار بیس کا دوسرا جزوی چانگرہن ہوگا چانگرہن میں چاند کا سرطاون فیصد حصہ تاریخی میں روپ جائے گا